اور ہمیں عمران اسماعیل جوئنٹے ہیں فورمر پی ٹی آئی اور فورمر گاونر سندھ بہت شکریہ عمران صاحب آپ بھی ساری پولیٹیکل ڈیولپنٹس دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا اوپینین ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو سینڈ لیا ہوا ہے اس سے حکومت اس وقت پریشان ہے اور ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب کا اوٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھنے کو ہے کبھی ان کو ملتی ہے مولانا سے بہترین کام ہو جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا دوسری جانب ان کو پھر مولانا سے سوکھا سا جواب مل جاتا ہے حکومت کا یہ کلیم کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں وید اور ویڈاوٹ مولانا اور ویڈاوٹ پی ٹی آئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوکلا ہے کلیم ہے ان کے پاس اگر نمبر پورے ہوتے تو وہ اتنی منت ترے لے مولانا کی نہ کر رہے ہوتے لیکن ایک پوائنٹ او فیو یہ بھی ہے امران صاحب کہ وہ مولانا کو اس لیے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مولانا is a very important player پاکستان کے political landscape میں جتنی street power ان کے پاس ہے جو ان کی relevance ہے کے پی کو لے کے اور ادھر کا جو ایک internal security کا matter ہے اس میں لے کے وہ ایک important stakeholders کو ناراض نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے وہ اس mainstream حصے میں رہے لوگوں کے government کے ساتھ contribute کریں ایک point of view یہ بھی ہے مولانا کے پاس street power ہے مولانا ایک important player ہے لیکن یہ بار بار جو یہ بڑک لگاتے ہیں کہ جس میں بار بار بتاتے ہیں کہ ہمارے پر نمبر پورے ہیں یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک دہا پہنے بھی کر چکے ہیں مجھے بتائیں آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ اگر پہلے بھی یہ کوشش کی اور صبح کی اٹھانی پڑی آج پھر وہی صورتحال ہے تو یہ ایسی پاسٹرنگ کیوں کر رہے ہیں کچھ دیر کے اندر یہ صورتحال واضح ہو جائے گی اور اس وقت جو ڈرافٹ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ڈرافٹ کون سا والا اصلی ڈرافٹ ہے تین ڈرافٹ اس وقت فلوٹ کر رہے ہیں ڈرافٹ 1 ڈرافٹ 2 ڈرافٹ 3 اور ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ ہے کہ اس میں سے کون سا ڈرافٹ ٹھیک ہے یا یہ تینوں ڈرافٹ غلط ہیں کچھ اور آنے لگا ہے قیاس آ رہیوں کے اوپر بہت سارے معاملات چل رہے ہیں لیکن جو اس وقت جو فائنل ڈرافٹ جو اس وقت نظر آ رہا ہے اگر تو وہی صحیح ڈرافٹ ہے تو اس کے اندر کوئی اتنی بڑی خواہد نہیں ہے آمینڈمنٹ کے اندر اور مجھے حکومت کی بھی اس کے اندر کوئی اتنی کامیابی نظر نہیں آ رہی پاس ہونے کے باوجود کہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر پائیں گے لیکن اس کو اپروو کرانا اب جو دونوں طرف سے انا کا مسئلہ زیادہ بن گیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہو کے رہے گا وہ کہتے ہیں ہم ہونے نہیں دیں گے ہم دیکھیں گے تو دونوں طرف سے اس طرح کی چیز چل رہی ہے پہلے بھی یہ حکومت جو ہے وہ ٹال کلیمز کر چکی ہے اور بڑی بڑے بلند بانگ دعوے انہوں نے کیے ہیں پھر اس کے بعد ان کو سب کیوں اٹھانا پڑی انہوں نے موں کی کھائی اور کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنی مورل ایتھارٹی تو ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ ساری کام کر کے پبلک میں جا سکیں تو لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ساری جماعتیں خاص طور سے مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ ان بورڈ آ جائیں اور مولانا کو اب ہے مولانا فضل الرحمن کے کورٹ میں باہل پڑی ہے میں تجھے یہ کہوں گی میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ مولانا اس وقت بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں وہ جس طریقے سے بریج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو بھی گورنمنٹ کو بھی تو کسی بھی حالت میں یہ اگر ایمنمنٹ پاس ہو بھی جاتی ہے تو اس کا سینٹرل آئیڈیا پاس ہو جائے گا جو بھی گورنمنٹ چاہ رہی ہے ایک پیرلل باڈی بنانا چاہے وہ آئینی بینچ ہو چاہے وہ آئینی کوٹ ہو چاہے وہ آئینی ڈیویجن ہو مقصد اے کی ہے کہ آئینی انٹرپیٹیشن کے لیے ایک الہدہ باڈی بن جائے دیکھیں اگر ہم اپنی بائیس اپینین سے بات نکل کے بات کریں تو آئینی بینچ بننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر نہ کوئی حکومت کا فائدہ ہے نہ کوئی اپوزیشن کا نقصان ہے آئینی بینچ اگر بنے گا میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک کیس چلتا ہے اور وہ چودہ چودہ پندر پندرہ سال جو ہے وہ رٹکتا ہیتا ہے اور مسلسل وہ شکار ہوتا ہے علی طلال کا اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جی وہ فیصلہ جو ہے جس بھی حریف کے حق میں آیا اس میں سے کچھ لوگ مر جاتے ہیں کوئی زندہ رہتے ہیں ان کی عمر گزر جاتی ہے تو اگر یہ کام ہو جاتا ہے کہ عوام کو فوری اور سستہ انصاف مل سکے اس صورت سے کہ کونسٹیوشنل بینچ بن جائے اور اس کے بعد جو دوسرے بینچز ہیں وہ روٹین کے کیسے سنیں تو اس میں کوئی ایسی ابعام نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے یا کفائدہ ہو رہا ہے کسی کا ہاں جو کونسٹیوشنل کورٹ بنا رہے تھے اس میں چیزیں لگ نظر آ رہے تھیں بات وہ آئیڈیا اپیرنٹلی وہ آئیڈیا ڈروپ ہو گیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی وزیراعظم نے ہنگامی اجلاس بلایا ہوا ہے کابینہ کا ممکن ہے کہ وہ بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر وہ اس بل کو پیش کریں اور اس کو پاس کروائیں کابینہ سے پروو کروائیں اور اس کے بعد پھر یہ سینٹ میں جائے سینٹ کی اس وقت اجلاس کی تیاری مکمل ہے اس وی سپیک اور وہاں پر سینٹ میں اور ہو سکتا ہے میکسیمم بائی ٹومورو یہ پاس بھی ہو جائے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ امیران ویلکم بیک تو ایک سپیشل ونس اگین فواد چودری ہم آئے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشن ان سے بھی رائے لیتے ہیں یہ سارا جو کننڈرم ہے around